وہ پڑی ہے جس کے آپ سب ممبر ہیں اصل جو طاقت ہے جمعیتی وہ آپ ہیں ملتظیمت اس لیے کہ اگر ہماری ایڈ ہار کمیٹی کے ممبران اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے یا حضرت مولانا حسین احمد صاحب کنبینر ہونے کی حیثیت سے وہ صرف اپنے آپ کو ہی ذمہ دار سمجھتے تو فیصلہ لکھ کر اور اخوار میں دے دیتے یا کاغذ میں لکھ کر ہونے پاس دیتے لیکن ایسا نہیں اپنی کوئی رائے منتظیمہ کے سامنے رکھتے ہیں منتظیمہ پاس کر دیتی ہے تو وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے پچھلے دنوں نا گفتہ بھی باتیں کچھ حالات ایسے بنے کہ پروگرام منتظی کیا گیا اب اس کے بعد حضرت مولانا حسین احمد صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کئی مرتبہ کی قسمکس کے بعد قسمکس کرنے کے بعد رائے قبی کے بعد ایک رائے قائم کی ہے وہ آپ سے منظوری لینا چاہتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضراتوں سے منظوری دیں گے انشاءاللہ حضرت مولانا شرافت علی صاحب نے اس سال اب گفتہ صدارت کا ایسار کر کے حضرت مولانا عبدالواحد صاحب جو اکر مدر سے کہی اہم استعاد ہیں ہمارے ساتھی بھی ہیں عمر رشیدہ بھی ہیں تجربے کار بھی ہیں صدارت کے لیے دو ایڑھاک کمیٹی کے ممبران نے اور حضرت مولانا حسین احمد صاحب نے مولانا عبدالواحد صاحب کا نام تجویز کیا ہے صدارت کے لیے مولانا شرافت علی صاحب نے ایسار کر دیا ہے جبکہ اگر آپ سے الکشن کرایا جاتا تو ہمارے بہت سے بھائی کہتے تھے نہیں ہماری شام نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کا الکشن ہو تو پھر کیونہوں نے ایسار کیا ہے تو صدارت کے لیے مولانا عبدالواحد صاحب اکڑ مدرسے کے زندہ دار اساتیزہ میں ہیں اور جنرل سیکریٹی کے عوضے پر مولانا نباب علی صاحب کا نام اس لیے کہ صدارت میں نام انکہ بھی تھا لیکن مولانا حسین احمد صاحب کے شاگرد بھی ہیں انہوں نے کہہ سن کر صدارت سے ان کو دست بردار کر کے اس عوضی سے عوضہ قلبی سے اور انہیں نامادہ کیا اس پر کہ آپ صدار صاحب کے نیچے رہ کر جیسے خدمت کرتے تھے فشلے طرح میں آپ ایسے ہی کریں وہ تیار ہو گئے اور صدارت کے عوضے سے دست بردار ہو گئے انہوں نے بھی اسار کیا ہے اور خزانچی کے عوضے پر قاری سلیمان صاحب رہتے تھے قاری سلیمان صاحب ماشاءاللہ مہنتی آدمی ہے یہ سب کو اس کا اقرار ہے اور پچھلے انتخاب میں کام پر فلاس کر کیے یہ بھی کام کیا تھا لیکن کچھ ساتھیوں کی رائے تھی کہ اپنے قاری سلیمان صاحب کو بدل دیا جائے انہوں نے بھی اسار کر دیا کہ میں بھی قربان کرتا ہوں تو خزانچی کے عوضے کے لیے ایک دمدار سے آدمی ہے بھائی عبدالواجی صاحب پر دھانچی ہیں تو ان کے بھائی ہیں مولانا محمد نازم یہ امداد الاسلام حسب الانہورہ مزرسے کے مدربی سے اس طرح حضرت مولانا حسین احمد صاحب نے کچھ مسالحاتی پروگرام بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے مجھے امید ہے آپ حضرات اس کی تائید فرمائے ہیں جیت آئی دے آمین اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیرتہ فرمائے ہیں آمین اور اس طرح جوڑ کر سبھی کو کام لے کر چلنے کی توفی بطا پتا ہے اور اب جو باقی باڑی بنے گی وہ انشاءاللہ یہ حضرات بنائیں گے اور پھر جب مکمل کام ہو جائے گا سوبے کا انتخاب بھی ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ حضرات کو دعوت دی جائے گی ایک تعارفی پروگرام کے دور پر اور اگلے منصوبے اور پروگرام کو آگے بڑھانے کے لئے تو آج کیونکہ ٹائم کی مختصر ہے اس کے لئے جلدی پروگرام ختم کیا جائے گا آپ حضرات سے یہ امید انشاءاللہ جب جب آپ کو دعوت دی جائے تو آپ حضرات زحمت فرمائیں گے اور سوصلہ آپ جائے کریں گے وآخرت آبانان الحمدللہ جرد العالمین